اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں بہنوں بھائیو آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج آپ کو محبت کا ایک تعویز بتانے جا رہے ہیں محبت کا بہت ہی پاورفل عمل ہے یہ تو دوستوں بہنوں بھائیو آپ نے کب کرنا ہے کس وقت کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ تمام طریقہ آج آپ کو بتائیں گے اور اس کی چال بھی بتائیں گے کیونکہ بغیر چال کے تحویزات اثر نہیں کرتے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ تعویز جمعہ رات یا جمعہ کے دن لکھنا ہے یہ ایک بار مکمل ویڈیو دیکھنے تاکہ دوبارہ آپ سوال نہ پوچھ سکیں اور پھر بھی جو ویڈیو میں بتائے ہوئے سوالات ہیں وہ آپ نہ کریں یہ آپ نے جمعہ رات یا جمعہ کے دن لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو لکھا ہوا ہے خانے بنا کر سات سو چھاسے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نقش ہے ایک طرف یا رحیم یا کریم پھر دوسری طرف بھی ہے یا رحیم یا کریم یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی لکھنا ہے لیکن یہ سب سے آخر میں سب سے پہلے آپ نے تعویز کے اندرے حصے کی طرف آنا ہے تعویز کے اندر لکھنا ہے اس کو لکھنا ہے آپ نے چال کے مطابق ایک تعویز آتشی چال کے مطابق لکھنا ہے ایک آبی ایک بادی ایک خاکی ٹھیک ہے اب جو آپ نے لکھنا ہے آتشی چال کے مطابق اس تعویز کو آپ نے آگ کے قریب دفن کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ نے لکھنا ہے آبی اس کو پانی کے قریب دفن کر دینا ہے یا آپ اپنے محبوب کو پلا سکتے ہیں تو سب سے بہتر ہے پلا دیں جو ہوگا بادی اس کو پھلدار درخت پر لٹکا دینا ہے ٹھیک ہے اور جو ایک تعویز آپ کے پاس بچ جائے گا اس کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اپنے والٹ میں تو دوستو یہ مکمل ہوتا ہے عمل لیکن آپ نے اب لکھنے کے بعد چار کونوں پاس تعویز یہ اندروں نے ہانے میں لکھنے کے بعد جبرائیل اسرائیل مکہیل اسرفیل یہ چاروں نام لکھنے ہیں پھر یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم دونوں میں سے کسی ایک طرف پہلے لکھنے ہیں ایک طرف بعد میں فلان بین فلان پہلے اپنے محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام اللہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے تو بس انشاءاللہ یہ تعویز دکھنا تو ہے اب اس تعویز کے لکھنے کے ساتھ ساتھ اس تعویز کے لیے پڑھائی بھی ہے یہ تعویز آپ لکھیں گے تو آپ اپنے محبوب جو آپ کا ہے اس کے لیے آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے مسلسل آپ نے پہلے یہ تعویز لکھنے کے بعد یہ ایک ازار ایک بارہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے تصور مکمل رکھ کر اپنے محبوب کے لیے اول واغت تین بار دروح شریف کے ساتھ تعویز پر دم کرنا ہے تعویز پر دم کریں پھر اس تعویز کو فولڈ کر دیں اپنی محبوب کی تصویر ہے تو اس پر بھی دم کریں ٹھیک ہے تو جب یہ آپ کریں اس تعویز کو فولڈ کر دیں باقی سب تعویزوں کو استعمال کریں جو ایک تعویز آپ کے پاس رہے گا اس کو کھولنا نہیں ہے بند جو کیا ہوا ہوگا ہر روز آپ نے ایک ازار ایک باریہ ودودو پڑھ کے تعویز پر دم کر دینا ہے یہ اکیس دن کا ٹوٹل عمل ہے گیارہ دن میں بھی اثر دکھاتا ہے سات دن میں بھی دکھاتا ہے مکمل اثر لیکن اس کا جو انتہا ہے وہ اکیس دن تک ہے آپ اکیس دن تک اس کو کریں انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے آپ کو فائدہ ہوگا کوئی بھی سوال و کامٹ میں پوئی سکتے ہیں اللہ حافظ